تو دوست آج کسی ویڈیو میں بات کریں گے بیگرانڈ وریفکیشن ہونے میں آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹ سمیٹ کرنے پڑتے ہیں جو ان کا آن لائن پورٹل ہوتا ہے اگر یہ پی جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لاس تک جرور دیکھنا تو دوست میں بتا دوں جب بھی آپ کی کمپنی میں جوائننگ ہوتی ہے کئی لوگوں کو یہاں پہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ نہیں جب آفر لیٹر آ جاتا ہے تب ہی آپ کا بیگرانڈ وریفکیشن انیشیائٹ ہو جاتا ہے تو میرے دوست ایسا کوش نہیں ہے جب بھی کبھی اگر بیگرانڈ وریفکیشن ہوتا ہے تو آپ کی جوائننگ کے بعد ہوتا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ جوائننگ کے لیے وہاں پہ گئے تو پہلے آپ کو ہارڈ کوپی ملتا ہے ہارڈ کوپی میں آپ کو ساری ڈیٹیل بننی پڑتی ہے آپ کی پریویس اورگرانزیشن، ایڈیوکیشنل ڈیٹیل ٹین ٹوالتھ اینڈ گیریجویسن کا سارا خصوص مضب اور ایبریتنگ آپ کو وہاں پہ منسن کرنا پڑتا ہے آج اپ پر فرسنلی اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد وہ آجار کو سممیٹ کرنا پڑتا ہے آپ نے آجار پہ وہاں پہ سممیٹ کر دیا اس کے بعد ایک یا میکس دو دن میں آپ کو ایک لنک آ جاتا ہے جس کے جو وینڈر ہیں جسے بیپرو کا اپنا ایک وینڈر ہے سیل کا اپنا ایک وینڈر ہے تو اس حساب سے آپ کو آ جاتا ہے میل کی آپ کا یو آرل ہے یہ لاغن ایڈی یہ پاسورڈ یہ وائلیڈ ہے سیون ڈیس کے لیے پیپٹین ڈیس کے لیے یہ اس پہ وہاں پہ منسن ہوتا ہے اور اس پہ آپ کو لاغن کرنا اب وہاں پہ آپ کو ڈالنا پڑتا ہے کی پہلے تو آپ کی پرسنل ڈیٹیل آتی ہے ایڈنڈیفیکیشن آتا ہے آپ کا آزار کارڈ پیان کریے اس کے بعد میں آپ کا آتا ہے ٹین ٹویلڈ اینڈیویشن کا ایڈیوکیشنل ڈیٹیل جہاں پہ آپ کی ساری مارک سیٹ اپلوڈ ہوتی ہیں سوفٹ کوپی میں جو کہ آپ سکین کر کے پیڈی اپ میں ہے جی پی جی فارمیٹ میں اپلوڈ کرتے ہو اب میں بات کروں اگر کمپنیز کی تو وہاں پہ کمپنیز میں آپ کو لاغنٹ ٹو کمپنیز کی ڈیٹیل وہاں پہ مینسن کرنی پڑتی ہے اور کئی بار ہوتا ہے لاغنٹ ٹری کمپنیز کی بٹ نائنٹی پرسنٹ جو وینڈرز جو بیک گراؤنڈ ویریفکیشن کی کمپنیز ہیں تو وہاں پہ آپ کو لاغنٹ ٹو کمپنیز کی ڈیٹیل مینسن کرنی پڑتی ہے آپ کا آفر لیٹر سیلی سلیپ ایکسپلینس لیٹر یہ تین ڈاکومنٹس آپ کو اپلوڈ کرنے پڑتے ہیں ان سیلی سلیپ آپ کی وہ ہوتی جس میں آپ کا ایمپلائی آئیڈی ہو کی ایمپلائی آئیڈی آپ اس میں جو ہارڈ کوپی بھرتے ہو جوائنن کے ٹائم اس میں بھی ڈالتے ہو اور آپ اس میں بھی ڈالتے ہو تو وہ ویریفائی کرتے ہیں اور اس کے بات آپ کا کرنٹ ایڈیس اور پرمانیٹ ایڈیس یہ دونوں چیزیں وہاں پہ ڈالنی پڑتی ہیں کرنٹ ایڈیس اگر آپ کا سیم ہی ہے تو آپ وہی ڈال سکتے ہو اپنا آدھار کارٹ پہنے کار یا پہشان پت بوٹر ایڈی کارڈ جو ہوتا ہے وہ ڈال دو اگر آپ کا ڈیفرینٹ ڈیفرینٹ ہے تو آپ کا جیسے گیس کنیکشن بھی لگر اگر آپ ڈینٹ پہ رہتے ہو یا پھر اگریمنٹ بغیرہ تو وہ آپ کرنٹ ایڈیس میں ڈال سکتے تو یہ مینڈیٹری ہوتے ہیں باقی دو تین ڈیٹیل اور ہوتے ہیں وہ نورمل ہوتے ہیں سیف آدھر سنیم مزد سنیم کچھ ایسی ڈیٹیل ہوتے ہیں جو وہ آپ کی نورمل بات یہ جو میں جو آپ کو بتائیں ہیں یہ مینڈیٹری ہوتے ہیں اگر اگر اکسپیلینس کنڈیڈیٹ ہو اگر پیسر ہو تو آپ ملتی نورمل کمپنیز میں ہوتا ہے جو وہ ہوتے ہیں وہ ہی کرتا ہے آن لائن آن لائن پورٹل ہوتے ہیں جس آپ مارک سید وغیرہ یا رو نور 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 وغیرہ سے آپ نکل سکتی تو وہ وہ پہ آپ ڈائریک چیک کر لیتے ہیں جو کی ایک بھی پرسنٹ لوس نہیں کرتے ہیں تو بس آج کی ویڈیو میں اچھا لگ تو لائک سیئر اور سبسکرائب کریں میرا نام شبا میں مل تو نیکس ویڈیو میں سبسکرائب مومنٹ سبسکرائب سو مچ فور کمی جائن جائے بھارت انبی سیئر